اسلام علیکم ٹیلی سکول کے اس ایڈوکیشن پروگرام میں خوش آمدید یہ پروگرام ٹی وی پر حکومت پاکستان اور سبق فاؤنڈیشن کی شراکت سے پیش کیا جا رہا ہے اس کے لیسنز پاکستان کے تمام تعلیمی بورڈ بشمول کیمرج کے اس لیبس کے مطابق تیار کیے گئے ہیں جس میں ایڈوکیشن کانٹنٹ سبق فاؤنڈیشن پروائیڈ کر رہی ہے سبق فاؤنڈیشن کی ویبسائیڈ سبق ڈاٹ پی کے پر کیجی سے بارویں جماعت تک ویڈیوز اور پریکٹس ٹیسٹ بلکل مفت دستیاب ہیں بائیلے جی لیسن میں آج ہم بات کریں گے سیکشول رپروڈکشن ان فلاورنگ پلانٹس کے بارے میں اور یہ ٹاپک تمام بورڈز میں گلاس ٹینٹ میں موجود ہے فیڈرل پنجاب اور کے پی کے بورڈز میں یہ چپٹر فورٹین جو کہ رپروڈکشن کے نام سے ہے جبکہ سندھ بورڈ میں یہ چپٹر ففٹین اور بلوچستان بورڈ میں یہ چپٹر سکسٹین جو کہ رپروڈکشن کے نام سے ہے اس میں یہ ٹاپک موجود ہے ان ویڈیوز کو سننے کے بعد آپ سیکشول رپروڈکشن ان فلاورنگ پلانٹس کے بارے میں سمجھ سکیں گے آج کے بائیلے جی کے لیسن اور اسے منسلک ویڈیوز کو گھر بیٹھے دیکھنے کے لیے آپ سبق ڈاٹ پی کے کی ویب سائٹ پر جا سکتے ہیں یہاں پر تمام بورٹس کی نویں سے بارویں جماعت تک بائیلے جی کے سارے ٹاپکس پر ویڈیوز اور پریکٹس ٹیسٹ بلکل مفت موجود ہیں ان کے ذریعے آپ اپنے کانسپس کو پختہ کر کے امتحانات میں شاندار نمبر حاصل کر سکتے ہیں آج ہم پڑھیں گے رپروڈکشن، ایسیکشول رپروڈکشن اور سیکشول رپروڈکشن جو کہ ٹائپس ہیں ہمارے پاس کس چیز کی رپروڈکشن کی تو سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں رپروڈکشن ہمارے پاس کیا ہے رپروڈکشن جو ہے ہمارے پاس یہ ایک پروسس ہے جس میں ہمارے پاس کیا ہوتی ہے پروڈکشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی پروڈکشن ہوتی ہے، فارمیشن ہوتی ہے ہمارے پاس کس چیز کی نیو انڈیویجولز کی ہم لکھ لیتے ہیں یہاں پہ انڈیویجول جو ہیں وہ ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں جو ہمارے پاس کوئی بھی لائف ٹھیک ہے جی لیونگ ٹنگز کی وہ ہمارے پاس انسان ہو سکتے ہیں ہیوان ہو سکتے ہیں لیکن یہ انڈیویجول کیا ہوں گے سیم سپیشی کے ہوں گے ٹھیک ہے جی مطلب یہ ہے کہ جب بھی ریپروڈکشن ہوگی تو سیم سپیشی کے درمیان ہوگی آج ہم پڑھیں گے سیکشیول ریپروڈکشن ان فلاورنگ پلانٹس ٹھیک ہے جی اب جیسے کہ ہمیں پتا ہے کہ جو ہمارے پاس فلاورنگ پلانٹس ہیں ان کو ہم نے نام دیا تھا انڈیو سپرمز کا ٹھیک ہے ہم یہاں لکھ لیتے ہیں کیا نام دیا تھا انڈیو سپرمز ٹھیک ہے جی انڈیو سپرمز ہمارے پاس کون سے تھے ہمارے پاس فلاورنگ پلانٹس تھے اب جیسے کہ ہمیں پتا ہے کہ انجیو سپرانس بھی کھا کیا کرتا ہے کہ اس میں پائی جاتی ہے الٹرنیشن آف جنریشن ٹھیک ہے جی تو اس کی کونسی جنریشن ہے ہمارے پاس ہمیں پتا ہے کہ اس کی جو سپورو فائر جنریشن ہے جو کہ سپورٹ پروڈیوز کرتی ہے وہ اس میں کیا ہے وہ اس کے پاس ڈیپلائیڈ ہے ٹھیک ہے جی ڈیپلائیڈ کا کیا مطلب ہے جس میں ٹو اینڈ نمبر آف کروموسوم ہوتے ہیں تو یہاں پہ جو اس کا ڈیپلائیڈ سٹرکچر ہے یہاں پہ ہی اس کی ڈیویلپمنٹ ہوتی ہے اس کے گمیرز بنتے ہیں اور اس کی ریپروڈکشن جو ہے وہ اسی سٹیج میں ہوتی ہے اس کے علاوہ جو ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو اس کا جو ریپروڈکٹیو سٹرکچر ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے فلاور ہوتا ہے لکھ لیتے ہیں یہاں پہ کیوں کہ یہ کیا ہے سیکشوال ریپروڈکشن ان فلاورنگ پلانٹ تو جو اس کا فلاور ہوتا ہے وہ اس کا ریپروڈکٹیو سٹرکچر ہوتا ہے مطلب یہ ہے کہ اسی کے اندر اسی کے گمیٹس جو ہے ٹھیک ہے میل گمیٹ اور فیمل گمیٹ وہ دونوں پائے جاتے ہیں سٹرکچر تو ہم کیا کرتے ہیں اب یہ کہا جاتا ہے کہ جو اس کے کامپننٹس ہوتے ہیں کہ اس کے فلاور کی جو کامپننٹ ہوتے ہیں وہ ارینج ہوتے ہیں ہمارے پاس ان دا فارم آف والز ٹھیک ہے جی ہمیں آجتا رہتے ہیں that is والز w h o r l s والز کی شکل میں ارینج ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب ہمارے پاس جیسے کہ ہمیں پتا ہے کہ والز جو ہوتے ہیں یہ کس طرح ہوتے ہیں یہ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ پلانٹس پہ ہمارے پاس پائے جاتے ہیں نوٹس ٹھیک ہے جی سوری فلاور پہ پائے جاتے ہیں ہمارے پاس جو ہے نوٹس پائے جاتے ہیں تو نوٹس پہ جب کسی بھی نوٹ پہ پلانٹ کا ایک سپیسیفک سٹرکچر جو ہے وہ اٹیج ہو جائے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں والز ٹھیک ہے جی تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کس طرح پلانٹ کا سٹرکچر ہے سوری فلاور کا سٹرکچر ہے اور وہ کس طرح جو ہے اس پہ یہ ڈیفرینٹ اس کے جو سب سٹرکچر ہیں وہ اٹیج ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس جی ایک ڈائیگرام آگئی ہے کس چیز کی فلاور کی اور اب ہم باری باری پڑھتے ہیں کہ فلاور کے کون کون سے پارٹ ہمارے پاس ہیں تو ہمارے پاس جو والز ہوتے ہیں یہ دو طرح کی ہوتے ہیں ایک نون ریپروڈکٹیو ہم اس سائٹ پہ لکھ لیتے ہیں نون ریپروڈکٹیو جو کے ریپروڈکشن میں حصہ نہیں لیتے تو انہیں ہم کیا کہتے ہیں نون ریپروڈکٹیو کہتے ہیں اور اس سائٹ پہ ہم لکھ لیتے ہیں وہ جو کے ریپروڈکشن میں حصہ لیتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں ریپروڈکٹیو اب ریپروڈکٹیو بھی ہمارے پاس دو والز ہیں اور نون ریپروڈکٹیو بھی ہمارے پاس دو والز ہیں اب اس میں نون ریپروڈکٹیو میں جو ہمارے پاس سب سے پہلے آ جاتی ہے اسے ہم کہتے ہیں کیلیکس سی اے ال وائے ایکس کیلیکس ہم اسے کہتے ہیں اور کیلیکس جو ہے آپ اس ڈائیگرام میں ہم کہاں اس کو لیبل کریں تو ہمارے پاس جو کیلیکس ہے وہ یہ گرین کلر کے ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہے کیلیکس اور کیلیکس ہے اور اس کا جو دوسرا پارٹ ہے ہمارے پاس جو کہ نون ریپروڈکٹف ہے اسے ہم کہتے ہیں کورولا اور اگر ہم اس میں دیکھیں تو یہ برائٹ کلر کے ہوتے ہیں ہمارے پاس جو کہ آپ کو یہاں پہ یہ نظر آ رہے ہیں یہ جو ہمارے پاس کیا ہے یہ کرولا ہے اب کیلیکس جو ہے مطلب اگر ہم یہ کیا ہے وال ہے وال میں ہمارے پاس یہ کیا ہوتا ہے یہ گروپ کی شکل میں ہوتے تو اس کے سنگل یونٹ کو ہم کہتے ہیں سیپلز ٹھیک ہے جی that is سیپلز ٹھیک ہے جی ہم اسے سیپلز کہتے ہیں اور سیپل کیا کرتا ہے یہ پروٹیکٹ کرتا ہے کس چیز کو پلان کو کس کنڈیشن میں برٹ کے کنڈیشن میں پروٹیکٹ کرتا ہے کس کنڈیشن میں برٹ کے کنڈیشن میں یا جب وہ برٹ سٹیج میں ہو تو تب اسے یہ پروٹیکٹ کرتا ہے اس کے علاوہ جو ہے اگر ہم بات کریں کرولا کی تو کرولا جو ہے یہ برائٹ کلر کے ہوتے ہیں اور اس کے سنگل یونٹ کو ہم کہتے ہیں پیٹلز ٹھیک ہے یا پیٹل ٹھیک ہے تو پیٹل کا کیا کام ہے جی پیٹل کا کام یہ ہے کہ یہ اٹریکٹ کرتا ہے کس چیز کو انسیکٹس کو برڈز کو کس چیز کے لئے پولی نیشن کے لئے پولی نیشن ہمارے پاس کیا ہے پولی نیشن ہمارے پاس ٹرانسفر آف پولن گرین ہے ٹو دا فی میل پار ٹھیک ہے جی اب پولن گرین کی ہمارے پاس یہ میل پارٹ ہے کس چیز کا فلار کا یا پلانٹ کا تو یہ ہمارے پاس اس کے دوتیں نون ریپروڈکٹیو اب جو ریپروڈکٹیو ہیں وہ بھی دو ہیں تو جو ہمارے پاس سب سے پہلے ہے اسے ہم کہتے ہیں انڈروشیم حملی سلیتے ہیں یہاں پہ that is انڈروشیم sorry انڈروشیم ای سی ہے that is ای سی آئی ایو ایم انڈروشیم انڈروشیم جو ہے اسے کہا جاتا ہے male reproductive part یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس male reproductive part اگر میں اس کو ڈائیگرام میں لیبل کروں تو یہ جو ہے ہمارے پاس یہ کیا ہے یہ ہمارے پاس انڈروشیم ہے انڈروشیم ٹھیک ہے جی ایم کو ٹکر لیتے ہیں that is انڈروشیم ٹھیک ہے اب یہ جو ہے اور انڈروشیم کے سنگل یونٹ کو ہم کیا کہتے ہیں اس کے سنگل یونٹ کو ہم کہتے ہیں سٹیمن ٹھیک ہے جی اس ٹی اے ایم ای این اسے ہم کیا کہتے ہیں سٹیمن کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کیا تھا reproductive part male کا اسی طرح جو ہمارے پاس female reproductive part ہے اسے ہم کہتے ہیں gynecium ٹھیک ہے g y g y n o gynecium ٹھیک ہے جی اسے ہم کہتے ہیں gynecium gynecium جو ہے ہمارے پاس یہ کیا ہے یہ ہمارے پاس female reproductive part ہے اور اس کے سنگل یونٹ کو ہم کیا کہتے ہیں carpel ٹھیک ہے لکھ لیتے ہیں یہاں پہ that is carpel اور کچھ کتابوں میں یا کچھ جگہ پہ اسے پسٹل بھی کہا جاتے ہیں پسٹل بھی ہم اسے کہتے ہیں اور اگر ہم اس ڈائیگنام میں دیکھیں تو ہمارے پاس یہ جو structure ہے یہ complete یہ کیا ہے ہمارے پاس یہ جسے ہم کہتے ہیں carpel یا آپ اسے gynecium بھی کہہ سکتے ہیں تو ہم نے یہاں پہ سب کو اس کے role کے نام سے کیا کیا ہے لیبل کیا ہے تو یہاں پہ ہم اس کو بھی اس کے role کے نام سے لیبل کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارے پاس آگیا ہے gynecium ٹھیک ہے انڈروشم ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس stamenز ہیں اس کو ہم stamenز بھی کہتے ہیں تو ہم ساتھ ساتھ وہ بھی لکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں یہ یاد رہے یہ ہے ہمارے پاس stamenز پیلنگ ٹھیک کر لیتے ہیں stamen ٹھیک ہے جی یہ ای ہے اس طرح جو ہے gynecium کو ہم کیا کہتے ہیں carpel تو وہ بھی ساتھ لکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو korولا کو ہم کہتے ہیں پیٹل یہاں پہ ہم نے پیٹل لکھ لیا اور کیلیکس کو ہم کہتے ہیں سیپل ٹھیک ہے جی that is سیپل تو یہ تھا ہمارے پاس structure جس چیز کا پلانٹ کا ہم انشاءاللہ اس کے مزید جو structure ہے ریپروڈکٹیو structure جو ہے یا اس کی جو sexual ریپروڈکشن ہے وہ ہم آگے کی ویڈیوز میں پڑھیں گے جس میں ہم وہ ہم انشاءاللہ آگے کی ویڈیوز میں پڑھیں گے آج ہم پڑھیں گے more on sexual ریپروڈکشن in flowering پلانٹ لیکن اس سے پہلے ہم توڑا سا ایک overview لے لیتے ہیں جیسے کہ ہم نے پچھلی ویڈیوز میں پڑھاتا کہ sexual ریپروڈکشن جو ہے ہمارے پاس پلانٹ میں جب ہوتی ہے تو ہم نے پڑھاتا کہ ہمارے پاس ہم کہتے ہیں انڈروشیم اور ایک کو ہم کہتے ہیں گائنیشیم جو کہ جس کے فردر سب یونٹ کیا تھے ہمارے پاس کارپلز اور سٹیمن تھے ٹھیک ہے جی اب ہم کیا کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ فردر انڈروشیم جو ہے وہ کس طرح میل میں کنورٹ یا کس طرح وہ میل گی میٹس بناتا ہے اور گائنیشیم جو ہے وہ کس طرح فی میل گی میٹس بناتا ہے یہاں گین ہمارے پاس ایک ڈیائگرام ہے جس میں ہمیں پتا ہے کہ اس کے کون کون سے پارٹس ہیں ہم ایک بار پھر اس کو لیبل کر لیتے ہیں جی سب سے پہلے ہم کس چیز کے بارے میں پڑھیں گے ہم پڑھیں گے انڈروشیم کے بارے میں ہم یہاں پر لیتے ہیں that is انڈرو انڈروشیم ٹھیک ہے جی اب اس ڈیائگرام میں کر ہم دیکھیں تو ہمیں انڈروشیم جو ہے یہ جو پارٹ ہے جس کو ہم نکھاتا انڈروشیم a-n-d-r-o-e-c-i-u-m انڈروشیم ٹھیک ہے جی انڈروشیم کو ہم سٹیمن بی کہتے ہیں تو ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں سٹیمن تو یہ ہمارے پاس سٹیمن بی ہے ٹھیک ہے جی that is سٹیمن s-t-a-m-e-n سٹیمن ٹھیک ہے جی اب انڈروشیم کے اندر یا فردر جو انڈروشیم ہے اس کے سٹرکچر میں کیا ہے ہم اب ایک ڈیائگرام لے آتے ہیں تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو کہ انڈروشیم میں فردر کون کون سے سٹرکچر موجود ہے یہ جی ہمارے پاس ایک ڈیائگرام آگئی آپ اس ڈیائگرام میں یہ کہا جاتا ہے کہ انڈروشیم جو ہے یہ ہمارے پاس میل ریپروڈکٹیو پارٹ ہے ٹھیک ہے ہم دکھ لیتے ہیں that is میل ریپروڈکٹیو پارٹ ٹھیک ہے جی مطلب یہ ہے کہ جو میل گیمیڈز ہیں وہ ہمارے پاس کہاں پہ بنیں گے اس انڈروشیم میں بنیں گے ٹھیک ہے اب انڈروشیم جو ہے یہ جی اس میں ہوتا ہے ہمارے پاس جسے ہم کہتے ہیں a thread like structure ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں filament جو کہ میں نے اس ڈائیگرام میں encircle کر دیا تو یہ جو پورشن ہے ہمارے پاس انڈروشیم کا اسے ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں filament اگر ہم اس ڈائیگرام میں دیکھیں تو یہ جو ہمارے پاس یہ thread like structure نظر آ رہے ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہے اس کو ہم کیا کہیں گے اس کو ہم کہیں گے filaments ٹھیک ہے جی اب اس filaments کے ساتھ جو ہے attach ہوئی ہوتی ہیں ہمارے پاس ایک structure جس کو ہم کہتے ہیں enter ٹھیک ہے جی یہ جو جس کو میں نے encircle کر لیا یہ ہمارے پاس کیا ہے جی یہ ہمارے پاس ہے enter ٹھیک ہے جی اب enter جو ہے ہمارے پاس اس میں موجود ہے ہمارے پاس pollen sack میں یہاں لکھ لیتا ہوں that is enter اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کیا ہے enter میں موجود ہوتے ہیں pollen sack ٹھیک ہے جی pollen sack جو ہیں ہمارے پاس یہ موجود ہیں اگر میں دیکھوں تو اس ڈیاگرام میں یہ میرے پاس کیا ہے یہ pollen sack یہ جی ایک pollen sack ٹھیک ہے جی اسے ساتھ یہ دوسرا یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ pollen sack ہے اب یہ pollen sack جو ہمارے پاس ہوتے ہیں اس میں موجود ہوتے ہیں ہمارے پاس کیا جیسے ہم کہتے ہیں haploid pollen grain جو کہ ہمارے پاس کیا ہے male gimmits ہوتے ہیں that is haploid ٹھیک ہے haploid پولن گرین جو کہ میل گیمیٹز جسے ہم کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک کیونکہ اس سے پھر فردر جو ہے ہمارے پاس بنتے ہیں میل گیمیٹز جو بنتے ہیں تو یہ پولن گرینز جو ہے یہ ہیپلائیٹ پولن گرین کو ہم مایکرو سپورز بھی کہتے ہیں ہم یہاں لکھ لیتے ہیں کیا کہتے ہیں that is مایکرو سپورز جب ہم گیمیٹز کے بارے میں پڑھ رہے تھے تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جب الٹرنیشن آف جنریشن ہوتی ہے تو سپور دو طرح کے بنتے ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں مایکرو سپور اور ایک کو ہم کہتے ہیں میگا سپور مایکرو سپور کیا بناتا ہے جی پولن گرین اور میگا سپور ہمارے پاس اوہ بناتا ہے اور یہ مایکرو سپور جو ہے یہ ہمارے پاس کس چیز سے بنتا ہے یہ بنتا ہے ہمارے پاس میوسیس ہے تو اب جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس کیا موجود ہے پولن گرین موجود ہے یہ گرین کلر کے جو ہمارے پاس اس میں سٹرکچر نظر آ رہا ہے یہ ہمارے پاس پولنگرین ہے اب کیا ہوگا یہ مایکرو سپور جو ہے جسے ہم میل گیمیٹو فائٹ کہتے ہیں یہ کیا کرتا ہے اس میں موجود ہوتے ہیں ہمارے پاس کیا جسے ہم کہتے ہیں نیوکلیس ٹھیک ہے جی کیا موجود ہوتا ہے ہمارے پاس اس میں ہمارے پاس موجود ہے جسے ہم کہتے ہیں نیوکلیس اب یہ جو ہمارے پاس مایکرو سپور ہے یہ جرمنیٹ ہو کے کیا بنائے گا میل گیمیٹو فائٹ بنائے گا یا مل جنریشن یا مل گمیٹوفائیڈ جنریشن بنائے گا تو اب کیا ہوگا کہ جب بھی جنریشن بنائے گا تو اس کے اندر یہ جو نیوکلیس موجود ہے یہ کیا کرتا ہے جی یہ مائٹوسیس کی ثروب پروڈیوس کر دیتا ہے ہمارے پاس دو نیوکلی آئی ٹھیک ہے جی مائٹوسیس کی ثروب ہمارے پاس پروڈیوس کر دیتا ہے دو نیوکلی آئی ایک کو ہم کہتے ہیں ٹیوب نیوکلی آئی ہم یہاں لکھ لیتے ہیں ایک ہمارے پاس ہے سوری ٹیوب نیوکلیس اور دوسرے کو ہم کیا کہتے ہیں دوسرے کو ہم کہتے ہیں جنریٹیو نیوکلیس ہم یہاں لکھ لیتے ہیں ایک ہم کہتے ہیں جنریٹیو نیوکلیس ٹھیک ہے جی یہ دو نیوکلیس جو ہیں اس کی فارمیشن جو ہے اس میں ہو جاتی ہے ایک کو ہم کہتے ہیں ٹیوب نیوکلیس اور ایک کو ہم کہتے ہیں جنریٹیو نیوکلیس اب یہ جنریٹیو نیوکلیس جو ہے یہ اگین میٹوسیس کے ثروت ڈیوائٹ کر کے ہمارے پاس بنا لیتا ہے دو سپمس بنا لیتا ہے جی دو کیا بنا لیتا ہے دو سپمس بنا لیتا ہے تو اس ٹیوب نیوکلیس اور ان دو سپمس کو ہم کیا کہتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں میل گیمیٹو فائر جنریشن آف پلانٹس ٹھیک ہے جی تو یہ کیا تھا ہمارے پاس یہ انڈروشیم تھا کیس طرح پولن گرین کی فارمیشن کرتا ہے اور ان سے پھر کس طرح اسپمس بنتے ہیں اور ٹیوب نیوکلیس بنتا ہے اب ہم فیمیل پارٹس کی طرف آ جاتے ہیں جو فلاور کے فیمیل پارٹس ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں جی اس کو ہم کہتے ہیں گائی نوشیم ہم یہاں لکھ لیتا ہے that is گائی نوشیم ای سی آئی سوری آئی یو ایم ٹھیک ہے جی یہ ہمارے پاس کیا ہے جی یہ ہمارے پاس ہے فیمیل ریپروڈکٹیو پارٹ آف پلانٹ مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ جو فیمیل گی میڈ بنیں گے ہمارے پاس وہ اس فلاور کے اس پارٹ میں بنیں گے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں فیمیل ریپروڈکٹیو پارٹ ٹھیک ہے اگن ہم اس ڈائیگرام کی طرف چلے جاتے ہیں فلاور کی جو ڈائیگرام ہے آپ اس ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ایک سنگل سٹین لائی سٹکچر آپ کے نظر آ رہا ہے جس کو میں بلیک کلر سے یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہے ہمارے پاس گائنیشیم ٹھیک ہے ہم یہاں لکھ لیتے ہیں that is گائنیشیم ٹھیک ہے جی اس کے اندر جو ہے یا سنگل یونٹ کو ہم اس کے سنگل یونٹ کو ہم کہتے ہیں کارپل ہم یہاں لکھ لیتے ہیں کیا that is کارپل ٹھیک ہے اب ہم پڑھتے ہیں اس کے بارے میں کہ اس کے سٹکچر میں ہمارے پاس کون کونسی چیزیں موجود ہیں ٹھیک ہے یہ جی ہمارے پاس آ گیا گائنیشیم اب ہم کیا کرتے ہیں ایک ڈائیگرام لے آتے ہیں تاکہ ہم اس کو لیبل کر کے سمجھ سکیں یہ جی ہمارے پاس فیمیل ریپرڈکٹیو پارٹ آ گیا فلاور کا اب اس کو ہم جیسا کہ گائنیشیم کا ہم کیا کہتے ہیں ہم یہاں لکھ لیتے ہیں that is known as a carpel c-a-r-p-e-l-h-k single unit کو ہم کیا کہتے ہیں carpel کہتے ہیں carpel کی جو اپر structure ہے یہ جو سیرا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں جی اسے ہم کہتے ہیں stigma s-t-i-g-m-a stigma کہتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں یہ ایک structure سے نظر آ رہا ہے یہاں سے لیکھی یہاں تک جو structure ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں جی اس کو ہم کہتے ہیں style t-k-t-s-t-y-l-e style کہتے ہیں اور اس کے بعد جو ہمارے پاس اس کا جو بیزل پورشن ہے جو اس کا نچلا حصہ ہے اسے ہم کہتے ہیں ovary ovary اس ovary میں ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں ovule 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 کیا ہوتے ہیں eggs ہوتے ہیں اور یہ ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں haploid ہم یہاں لکھ لیتے ہیں that is haploid جن میں نمبر کیا ہوتا ہے کروموسوم کا reduce ہوتا ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے haploid macrospore ٹھیک ہے کیا ہے haploid macrospore macro means large spore means structure یا spore تو ہمارے پاس یہ کیا ہے یہ eggs ہوتے ہیں ovules ہوتے ہیں اب یہ macrospore کیا ہے جی یہ macrospore germinate کر کے ہمارے پاس کیا بنائے گا ہم یہاں لکھ لیتے ہیں that is macrospore macrospore germinate کر کے ہمارے پاس بنائے گا female gamutophyte اور again کیا ہوگا macrospore جو ہے وہ divide ہو کے ہمارے پاس کیا بنائے گا ہمارے پاس دو چیزیں بنائیں گی mitosis کی 3 ڈیوائیڈ کرے گا ایک ہمارے پاس بنائے گا egg cell ہم یہاں لکھ لیتے ہیں کیا بنائے گا جی egg cell بنائے گا اور دوسرا جو structure بنائے گا وہ ہمارے پاس اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ کچھ associated structure ہوتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں fusion nucleus ٹھیک ہے جی اور ان دونوں کو ملا کے ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ دونوں کا جو structure ہے ہمارے پاس یہ کیا ہے یہ ہے ہمارے پاس female gamutophyte generation of plant تو آج ہم نے پڑھا کس چیز کے بارے میں انڈروشیم کے بارے میں اور اس کے علاوہ گائنیوشیم کے بارے میں کہ وہ کس طرح male اور female ہمارے پاس gamutophyte generation بناتے ہیں پلانٹس کی